بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عرشد شریف کو شہید کر دیا گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کینیا کے شہر نیروبی میں جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس کے مطابق انہیں شہید کیا گیا اپنے اس ویلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں اس طرح سے انہیں شہید کیا گیا اور اب جو ان کی میت ہے وہ پاکستان آ سکے گی یا نہیں یا کب آئے گی اس قتل کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اور سوشل میڈیا نے اس کو کیسے اٹھایا پاکستان میں مین سٹیم میڈیا کا رد عمل کیا ہے صحافیوں کی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں حکومت پاکستان نے کیا کیا انگلیاں کس طرح اٹھ رہی ہیں یہ تمام جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی میں اپنے اس وی لاغ میں کوشش کروں گا ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ کب کا ہے یہ واقعہ تقریباً رات ایک بجے کا ہے جب ان پر بقیدہ حملہ کر کے ان کو شہید کیا گیا عرشت شریف کی والدہ جو عظمت کی پیکر ہیں بہت مضبوط خاتون ہیں دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جب انہیں یہ خبر بتائی گئی آنکھوں میں گواسو ضرور تھے لیکن ایک بڑا جذبہ تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ لے لیا انہوں نے پہلے بھی ایک بچے کو میں نے قبر میں اتارا تھا دوسرے کو بھی اتار دوں گی لیکن خدا کے لئے میرے بیٹے کو واپس لے آؤ اور جس شان سے جس عزت سے اس کی تدفین ہونی چاہیے مجھے اس کی اجازت دے دو مجھے بس صرف وہ دلوا دو اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ کینیا کی شہر نیروبی میں وہ تھے اور نیروبی میں جس دن ان کی شہادت ہوئی اس سے چند گھنٹے پہلے وہ ایک قریبی جگہ ہے بہت قریب تو نہیں لیکن کہتے ہیں کہ دو اڑھائی گھنٹے کی مصافت پر ہے وہاں پر وہ گئے اور جب واپس آ رہے تھے تو ان کو سنایپر شاٹ کیا گیا جو ریپورٹس آئی ہیں جو ٹویٹر اکاؤنٹ پر خبریں آئی ہیں کیونکہ ابھی تک تو نہ حکومت پاکستان کچھ بتا رہی ہے اور نہ ہی کینیا میں پاکستانی ہائی کمیشن اس حوالے سے کچھ بتا رہا ہے کینیا پولیس کی ایک ٹویٹ ایک ان کے بیان کو کوٹ ایک ٹویٹر کر رہا ہے کہ کچھ اہم لوگوں نے حملہ کیا اور اس میں گولی ان کو لگی اور وہ شہید ہو گئے لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں جو خاندانی ذرائع اور ان کے جو قریبی دوست ہیں ان سے معلوم ہوا ہے جن کے ساتھ عرشد شریف ڈیلی بیسیز پر ان کانٹیکٹ تھے کہ ایک کالے رنگ کی گاڑی تھی جس میں وہ گئے اپنے ایک دوست کے ہمرا اور جب واپس آ رہے تھی تو وہ پیسنجر سیٹ پر تھے تو ایک رائیفل کا سنائپر شاٹ کیا گیا اب جو سنائپر شاٹ ہے ناظرین اکرام دور سے چلتی گاڑی میں یہ کوئی عام آدمی نہیں لے سکتا بڑا ٹرینڈ شخص ایسا کر سکتا ہے اور اس میں کیلکلیٹ کرنا ہوتا ہے کہ فاصلہ کتنا ہے کار اگر موو کر رہی ہے تو وہ کس سپیڈ سے موو کر رہی ہے جو ائر ویڈ سپیڈ ہے وہ کتنی ہے تو بڑی کلکولیشن کے بعد وہ شاٹ مارا جاتا ہے کیونکہ اطلاعات کے مطابق عرشد شریف کے سر میں گولی ماری گئی ہے اور انسٹنٹلی ہیڈیڈ جبکہ دوسرے صاحب جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے یہ اطلاع دی ان کے بارے میں بتایا کہ عرشد شریف اب اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ کون لوگ ہیں میں ان کی آئیڈنٹیٹی کے بارے میں تو نہیں جانتا لیکن جو بات سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اس میں اس کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ کسی ڈرگ ڈیلر کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تو اس میں ایک فائرنگ کو لگا ہے یا پھر یہ بھی کہ کینیا کی پولیس کا کوئی سپیشل یونٹ ہے اس کو کوئی شک گزرا تو انہوں نے وہ فائر کیا بعد میں پھر ان کو پتا چلا کہ انہوں نے کوئی بڑا بندہ مارا ہے تو اس قسم کی کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں یعنی یہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی حادثہ تھا غلط فہمی تھی یا کوئی ایکسیڈنٹ تھا یا پھر ایک رابری میں یہ قتل ہوا تو اس طرح کی کہانیاں سوشل میڈیا کو بقیدہ فیڈ کی گئی ہیں اور مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس پر یہ چیزیں چلی ہیں جبکہ حقیقت وہی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے انہیں شہید کیا گیا اب اس میں جو ان کے ساتھ تھا یا جو بھی ان کو لے کے گیا وہ جو مومٹ تھی وہ پوری طرح ٹریک ہو رہی تھی اور دیکھا جا رہا تھا ان کو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں نشانہ بنایا گیا ناظرین اکرام یہ بڑی تکلیف دے باتیں ہیں کیونکہ اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان بھی بالکل چپ رہی ساری رات اور جو ہائی کمیشن ہے کینیا کا ان سے متعدد بار کئی صحافیوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے پاس کوئی انفرمیشن تو ہے لیکن وہ دے نہیں رہے اور کسی دباؤ میں ہیں وہ انفرمیشن دینا نہیں چاہتے اور انتظار کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک بڑا جو فیر ہے خوف ہے کہ یہ ان کی میت کو واپس پاکستان لانے بھی دیں گے یا نہیں کیونکہ ظاہر ہے اس میں جو گولی لگی ہوگی جس طرح سے شارٹ ماری گئی جو بھی ہوا وہ ساری چیزیں اگر کھل جاتی ہیں تو پھر جو لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں شاید ان کی آئیڈنٹیٹی آسان ہو جائے دیکھیں گولی سر میں ماری گئی ہے سر میں گولی مارنا ایک سیمبولک ایکٹ ہے اور عمومی طور پر جب کسی کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے جب کسی کو پنشمنٹ کے طور پر مارا جاتا ہے تو اس کے سر میں گولی ماری جاتی ہے یہ مختلف پاورفل ایجنسیز اور پاورفل جو اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں تو اب ایک بات ہوتا ہے پیچھے جو بھی ہے مارنے والا پلان کرنے والا جو کوئی بھی طاقت ہے اس کے بارے میں تو ابھی تک جب تک کوئی ابتدائی ریپورٹ نہ آ جائے میں کچھ کہا نہیں سکتا لیکن یہ پاورفل لوگ ہیں اور سر پر جو گولی ماری گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ایک طرح سے ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے اب میت نہ دینا یا اس میں تاخیر کرنا شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہم عبرتناک سلوک کر سکتے ہیں چاہے آپ کا سٹیٹس ارشد شریف جتنا ہی کیوں نہ ہو آج کل ارشد شریف کیا کر رہے تھے کینیا میں وہ کیوں تھے یہ بڑے اہم سوالات ہیں جن کا تعلق پاکستان کی صورتحال سے ہیں کوئی بھی ان کے قتل میں ملوث ہو میں اس بحث میں ابھی نہیں جاتا مگر ایک سوال کرنا تو بنتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں وہ کیا حالات ہیں جنہوں نے پاکستان میں زمین اتنی تنگ کر دی کہ ارشد شریف جیسے ایک ڈیکوریٹڈ جنرلسٹ کو جو پرائیڈ آف پرفارمس تھا اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے رپورٹ کیا انویسٹیگیشنز کی اور کرپشن کے کیسز کو انفولڈ کیا آخر کیا وجہ تھی کہ اس کو یہ ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا وہ ایک ملک سے دوسرے ملک دوسرے سے تیسرے ملک بھاگتا رہا اور بلاخر جس خوف سے وہ یہاں سے بھاگا تھا کینیا میں وہ گولی اس کے سر میں مار دی گئی اور اس نے جام شہادت نوش کیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا کیوں یہ حالات ہوئے کس نے یہ حالات کریئٹ کیے ان کی رسپونسیبیلٹی اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا وہ تو انہوں نے کیا جس نے کیا تو اب یہ جو اس وقت صورتحال ہے اگر چیف جسس اور پاکستان اس کا نوٹس لیں ایک انکوائری بٹھائیں کیونکہ کوئی جنرلس یہاں سے بھاگ رہا ہے کیوں لوگوں کو برہنہ کیا جا رہا ہے کیوں ان کو بیزت کیا جا رہا ہے مارا پیٹا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے ارشد شریف جیسا صحابی اگر قتل ہو سکتا ہے اس ملک میں اگر اس کو تحفظ بھی نہیں ہے وہ بھاگتا ہے اور پھر بھی نہیں بات سکتا باہر جا کر بھی نہیں بات سکتا تو اس میں کیا میسج چھپا ہے کیا اس قتل کا مقصد سب کو خاموش کروانا ہے رات ہمکا کر سب کے مو بند کرنا ہے ایسا نہیں ہوگا یہ بائیس کروڑ کا ملک ہے اور یہاں پر بڑے غیرت مند لوگ رہتے ہیں اور قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں اور اس کے تحت ہی اپنے رائٹس ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ کون ہے اتنا پاورفل جو یہ سب کرتا ہے اور یہ کیوں کرتا ہے ان سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے وہ پانچ بچوں کا باپ تھا ناظرین اکرام یقین نہیں آ رہا ابھی تک کہ اس آواز کو سلا دیا گیا ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی اب ان کی میت کب آتی ہے ہم سب انتظار کر رہے ہیں چیف جسس اپیل ہے گزارش ہے کہ خدا کے لیے وزارت خارجہ کو بلا کے کہیں کہ وہ ان کی میت کو لے آئیں تاکہ ان کی والدہ اپنے ہاتھوں سے انہیں دفنا سکیں اور عزت سے ان کو کم از کم بریل تو نصیب ہو تدفین تو نصیب ہو تو یہ صورتحال ہے اب اس میں مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ کو ضرور اس سے آگاہ کروں گا ان کی فائنڈیز کی ضرورت ہے اور اس پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے ڈرا کر کسی کو خاموش نہیں کیا جا سکتا جو کر رہا ہے وہ جان لے کہ زندگی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے سب نے مر جانا ہے تو ڈرڈر کے مرنا یہ ہمارا دین ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا پس ہمارا اسی پر یقین ہے اللہ تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت کرے اور اس میں مسلط لوگوں کو اکل و فہم اتا کرے آمین